عزیز طلبہ و طالبہ السلام علیکم گزشتہ لیکچر میں ہم نے دکنی عدد کے آغاز میں اتخاب پہلا جو حصہ تھا خطب شاہی حد اس پر میں تفصیلی روشن ڈالی تھی خطب شاہی حد پندرہ سو اٹھا سے شروع ہو کر سولہ سو ستیاسی میں ختم ہوتا ہے اس کا جو بانی ہے خطب شاہی حد کا سلطان بھولی اس بادشاہ سے خطب شاہی انتومت شروع ہوتی ہے اور اس کا اختتام ابو الحسن تانی شہ پر ہوتا ہے جسے عرمزی خالمگی ورحمت اللہ علیہ سے شکست حاصل ہوتی ہے اور خطب شاہی حکومت کا اختتام پتا ہے ایک سوال دکنی عدد میں جو دوسرا حصہ جس کے ذریعے ہم سمجھ سکتے ہیں کیب دکنی عدد کا ایک ایسا حد جو اندو کے لئے بہت زیادہ خوشگوار رہا جس میں اندو عدد کی بہت زیادہ آمیاری کی گئی آج کے لکچر میں ہم اسی پروس میں آدل شاہی حد چودہ سو نوود سن چودہ سو نوود میں شروع گیا ہے اور سولہ سو چھنسی میں میں خطان پزید جس طرح سے ہمیں خطب شاہی حد کی بارے میں ہو جاتا ہے کہ اس کا سماجی تاریخی اور تحزیل بسمان پزید اسی طرح ہم آدل شاہی حد کا سماجی تاریخی اور تحزیل پس منظر تاکہ ہمیں اس دور کی تمام معلومات ہو جائیں اور ہم کس طرح سے اس دور میں اردو عدد کی جن لوگوں نے خدمات کی ان کا بھی اس میں دہتا کی ہو جائیں اس کے سماجی تاریخ اور تحزیل پس منظر کچھ اس طرح سے ہمیں پندرہمی صدی اس وی کے آخر میں جب بہمینی سلطنت جوال ہوا تو دھکن کے علاقے پر پانچ نئی اور خود مستار بہمین سلطنت جو کافی آرسے تک تغین کی علاقے پر سانے رہی اس میں جب اس کو ضرور ہوتا ہے تو پانچ نئی حکومتیں خودمختار حکومتیں وجود میں آتی ہیں جن میں سے مختلف علاقے ہیں مختلف عمالوں سے حکومتیں شروع ہوتی ہیں گنکنڈا جو دکن کا جنوب مشریفی صدا تھا اس میں خطب شاہی حکومت خائم ہوتی ہیں بیجاپور جو دکن کا شمال مغربی صدا تھا اس میں عادل شاہی حکومت خائم ہوتی ہیں اور تقریباً چودہ سن نجد سے سولہ سے چھاسی تک چلتے ہیں احمد مغرب جو دکن کا شمالی صدا تھا اس میں نظام شاہی حکومت خائم ہوتی ہے تو چودہ سن نجد سے سولہ سے تیس تک خائم رہتی ہے اور پانچوئی اور آخری جو خودمسکار حکومت جو ہے برار میں خائم ہونے والی حکومت جس کو اناد شاہی کہا جاتا ہے اور چودہ سو ستیاسی سے پاندرہ سو چودہ تک کرتے ہیں میں نے اسے آخری کہا تھا لیکن آخری جو ہے وہ بیدر میں خائم ہونے والی حکومت ہے جس کو ہم برو بروید شاہی کہتے ہیں جو چودہ سو ستیاسی میں شروع ہوتی ہیں سولہ سو انیس میں اس کا اشکتہ ہوتا ہے تو اس طرح سے بہمینی سلطنت کے زوال سے ڈکن میں وہ پانچ خود مختار حکومتیں سائن ہوئی تھی ان کا بہت ہی اہم کھڑا رہا ہے اب جو گول کنڈا کی خطب شاہی اور بیجاپور کی عادل شاہی نمی کر چکے ہیں ان دونوں میں شیر و عدب کی نشون و ماں کے علاوہ تحزیدی اور سخافتی اردائی کی تربیج کے سلسلے میں بہت زیادہ اہم سرمات ان دو حکومتوں میں جائیں گی ہیں جس کی وجہ سے ان دونوں حکومتوں میں غیر مانگی اہم میں پسکے ہیں عادل شاہی حکمرانوں میں خطب شاہی جو سلاتین تھے ان کی طرح صرف دکنی شیر و عدب کو مختلف پرتخائی منازلوں سے راستانس نہیں کرنا بلکہ مقامی تہذیبی رجعانات اور اقدار کی تربیج و عشانات میں بھی انہوں نے اپنا خیر معمولی کرتا آتا کیا ہے اس خاندان کے تمام حکمران صحیح بے صحیح فقلم اور مادان کا دعار کے سور مہمین کے علاوہ علوم و فنون اور شیر و سکن کے دیدادہ دیتا ہے یوسف عادل شاہ سے سکندر عادل شاہ کا عادل شاہ خاندان کے نو حکمران مکام اندیش دو سو برس تک بیجاپور کے علاقے پر حتمت کی یہ جو بیجاپور کے علاقے پر اس علاقے پر انہوں نے افریان دو سو برس تک عادل شاہ بادشاہ نے حتمت کی اور ان دو سو برسوں پر انہوں نے جو خدمات انجام دی ہیں وہ ایسی خدمات ہیں جس کو ہم کھانا موش نہیں کہتے ہیں ان دو سو سالوں میں یو دو سدھیوں میں عادل شاہ حکومت کے نو بادشاہ بگرتے ہیں یوسف عادل شاہ عادل شاہ سلطان اکتہانی اور محمود گامہ کا تربیت لاتا ہے محمود گامہ جو بہت ہی باصل آئیت شخصیت جس نے کئی لوگوں کی تربیت کی تھی ویسے ہی محمود گامہ نے یوسف عادل شاہ جو عادل شاہ حکومت کا جسے معنی کہتے ہیں اس کی بھی تربیت محمود گامہ کی تھی ویہمنی سلطانت جیسے ہی کنجور ہوئی چودہ سو نوبر میں سم چودہ سو نوبر میں یوسف عادل شاہ نے اپنے سب مستاری کا اعلان کیا اور یوسف عادل شاہ نے زیادہ تر وقت پر اس نے اپنی حکومت پر مستحقین کا نمی دیا ہے اس کے باوجود بھی شاعروں، عبیبوں اور اہلِ کمال کی سرپرستی میں بھی اس میں کوئی پسر جاتے ہیں یوسف عادل شاہ نہ صرف فنون لطیفہ کا اچھا مزاد ہے بتا تھا بلکہ خود بھی فارسی زمان میں شیط ہیں مولیخوں کا کہنا ہے کہ تبلہ، کمرورہ، ستارہ اور آود خود بجا رہا ہے ساتھ ہی ساتھ اسے فارم یوسفی سے بھی اپنی چسکی بھی اس میں کئی خلے اور خوبصورت عمارتوں مہمار پر شہر بیجاپور کی زمانی بیجاپور میں اس نے کیا کیا ہے؟ خوبصورت عمارتوں اور خلے بٹانے پر اس کے انتخاب کے بعد اس کا بیٹا اسماعیل عادل شاہ اندرہ سو اٹھانے تخت و نشین ہوتا ہے اور یہ بھی اپنے بات کی طرف اسے بھی انہوں نے لفیقہ سے لگاؤ تھا، شاعری، مقاشی اور موسیقی کے پانے دوسر پر مہار پر شاہر لیکن اس نے ابراہیم سکشائے ہونا ہوتے ہوئے اس نے اپنے عادل شاہر کے زوف، علم و عرب سے بہت زیادہ ہوئے اور اس نے اس روایت کو شامل دیا ابراہیم عادل شاہ کے بعد اس کا بیٹا علی عادل شاہ جو پنمرہ سو سکتہوں میں عادل شاہ ہی حکومت سکتہ بھی کر بیٹھتا ہے اسی دور میں علم و فن اور شعر و سکن میں سب سے زیادہ ترخی ہم کے دیکھنا چاہے ہیں عادل شاہی حکس اگر ترخی، علم و فن اور شعر و سکن میں ہم دیکھنا چاہیں تو یہ سنہری دور ہم اس کو کہہ سکتے ہیں جس میں علی عادل شاہ نے علم و فن اور شعر و سکن کو روج کی بلگ دیتا ہے یہ اپنے آباؤں و ازداد سے زیادہ اہلِ علم اور شعرہ کی سرپرستی کرنے والا واقع ہے دکنی، اردو کے مشہور، صوفی اور شائر، حضرت گرہان الدین جانم کا تعلق بھی اسی کے دعوے سے علی عادل شاہ کے بعد اس کا بھتجا ابراہیم عادل شاہ صاحب 1580 میں دیوجہ دیتے تخت تباریز بندہ ہے اس بادشانی بھی جو آباؤں و ازداد سے ایک روایت چلیہ رہی تھی اہلِ علم کی سرپرستی کی اس روایت تو اس نے نہ صرف آج اگر لکھنا بھلکہ خطاتی، مصوری، نقاشی، موسیقی اور شائری میں بھی وہ خود محارف رکھتا تھا اور اس قسم کے تمام خلیوں کے اس نے بہت زیادہ بلندے تک پہچھا رہا ان خوبیوں کے وجہ سے ابراہیم عادل شاہ صاحب 1580 جگرد برو بھی کہتا تھا نورس جو کتاب ابراہیم عادل شاہ کی لکھی موسیقی وہ سب سے بڑا افتاد کا معنی ہوگا کیونکہ اس میں شائرہ میں کمال ہے اپنی موسیقی سے اس کی اوغیرم حملی جلچسپی کا بھی اندازہ ہوتا ہے اس طرح سے ابراہیم عادل شاہ صاندی کے احد کے موسیقی سے کچھ داتا مال جتنے چھوڑا ہیں جنہوں نے اپنے خدمات سے اردل کیا جائے کی ہیں جس میں ابدالدیجابل مخیمی ان کے نام سرے فیرس تھے ابراہیم ثانی کے باپ اس کا بیٹا محمود عادل شاہ سولہ سو چھوڑیس میں اپنی حکومت کی کمال سمالتا ہے اور اس نے بھی اپنے باپ کی کہا تمام روایت کی پاسداری کی اور اہلِ علم اور اہلِ قن کے دل کھول کر اس نے سر پستا ہے محمود عادل شاہ کے باہر کے شاعرہ میں ملک خوشنود رستمی زہور ابن زہوری سنتی حسن شاکرہ احمد کے نام ہیں جنہوں نے محمود عادل شاہ کے باہر میں تردی کیا دیا محمد عادل شاہ کے انتخال کے بعد اس کا فرزن علی عادل شاہ ثانی جو شاہی تقلف رکھتا ہے سولہ سو چھتن میں بگاپور کے تخت پر جنرار فروز ہوتا ہے اور یہ دل مدوست اور عدب نواز بادشاہ تھا اس کو شاعری موسیقی اور پن تعمیر سے غیر ماملے بھی جستی بھی تھی اسی لئے اسی لئے بادشاہ کو خادرین کلام دکن کا خادرین کلام شاعر پھتے ہیں اور اس کے بربار میں موسیقی جیسا باکمال شاعر میں بھی تھا اور اس کے موسیقی جیسے موسیقی جیسے موسیقی جیسے سو کی شورا نوویت تھے موسیقی جیسے علی عدیل شاہ صاحب کی سکنڈر عدیل شاہ سوہ سے بہتر میں سلطنت کا وارد ہوتا ہے اس بادشاہ کا جو احد ہے وہ احد اندرونی اور بیرونی سلک شاہر کی بچہ سے بہت سوڑا منتشر بٹھا دیتا ہے استراب اور پیچینی کا دور رہتا ہے سواجی اور اوارن زیر کی حملوں کی وجہ سے سلطنت بیجاپور کو فرد دست خطران آلا فجاہ بلاخر اوارن زور عالم دیتا ہے سولہ سچاس میں بیجاپور کو فکر کرلتے ہیں مغلیہ سلطنت کے ایک سوڑا میں سے بیجاپور کو بھی تبدیل کردے ہیں بیجاپور کو فکر کردے ہیں ایسے پر اس طرح دور میں بھی فلن و فن اور شو و سکن کر سکا بیجاپور بن چاہتا ہے اور اس دور میں حبداللدکیف سیوہ ورمین موسام بزار آتا شو رہا ہوں تو اس طرح سے آدن شاہی اہد کا سمادی تعریف اور قصدی قسمت ہے جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یوسیف آدن شاہ جو سب مختاری کا اعلان سن چاہدہ سے مغرب میں کیا دہان سے اس کی اتدا حکومت کی ہوتی ہے آدن شاہی اور تفریم ہم نو مادشاہ دو سو سال کے احسے میں بجرتے ہیں اور چھلا سوچ احسے میں عدیل چنہی کو جبی جبی جبیل کی لحظہ میں سکتے ہیں اس کو رمزیر علمجی رہن پر بلائے چکستی کی میں مغلیا سکتے ہیں اس سوہ کے تفریم تبدیل کر پر تو یہ تھا عدیل شاہی احب کا سمادی تفریم اور تاریل پسند چکے نو موسیقی امید بیدیل موسیقی نو موسیقی